الہاق کا شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے وہ ہونے والی کیا ہے وہ ہونے والی اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ ہونے والی سمود اور آدھ نے اس کھڑ کھڑانے والی چیز کو جھٹلایا پس سمود تو وہ ایک سخت حادثے سے حلق کر دیے گئے اور آدھ تو وہ ایک تیز و تندھ ہوا سے حلق کیے گئے اس کو اللہ نے سات رات اور آٹھ دن ان پر مسلط رکھا پس تم دیکھتے ہو کہ وہاں وہ اس طرح گرے ہوئے پڑے ہیں گویا کہ وہ کھجوروں کے کھوکلے تنے ہوں تو کیا تم کو ان میں سے کوئی بچا ہوا نظر آتا ہے اور فیرون اور اس سے پہلے والوں نے اور الٹی ہوئی بستیوں نے جرم کیا انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو بہت سخت پکڑا اور جب پانی حد سے گزر گیا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کرایا تاکہ ہم اس کو تمہارے لیے یادکار بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اس کو یاد رکھے پس جب سور میں یک بارگی بھونک ماری جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی بار میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا تو اس دن واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی اور آسمان پھٹ جائے گا تو وہ اس روز بالکل بودہ ہوگا اور فرشتے اس کے کنارے پر ہوں گے اور تیرے رب کے عرش کو اس دن آٹھ فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے اس دن تم پیش کیے جاؤ گے تمہاری کوئی بات پوشیدہ نہ ہوگی پس جس شخص کو اس کا آمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا کہ لو میرا آمال نامہ پڑھو میں نے گمان رکھا تھا کہ مجھ کو میرا حساب پیش آنے والا ہے پس وہ ایک پسندیدہ عیش میں ہوگا اونچے باغ میں اس کے پھل جھکے پڑھ رہے ہوں گے کھاؤ اور پیو مزے کے ساتھ ان آمال کے بدلے میں جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں اور جس شخص کا آمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا کاش میرا آمال نامہ مجھے نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے کاش وہی موت فیصلہ کن ہوتی میرا مال میرے کام نہ آیا میرا اقتدار ختم ہو گیا اس شخص کو پکڑو پھر اس کو توق پہناو پھر اس کو جہنم میں داخل کر دو پھر ایک سنجیر میں جس کی پیمائش ستر ہاتھ ہے اس کو چکڑ دو یہ شخص خدا عظیم پر ایمان نہ رکھتا تھا اور وہ غریبوں کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتا تھا پس آج یہاں اس کا کوئی ہمدرت نہیں اور زخموں کے دھون کے سوا اس کے لئے کوئی کھانا نہیں اس کو گناہگاروں کے سوا کوئی نہ کھائے گا پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جن کو تم دیکھتے ہو اور جن کو تم نہیں دیکھتے بے شک یہ ایک با عزت رسول کا کلام ہے اور وہ کسی شاعر کا کلام نہیں تم بہت کم ایمان لاتے ہو اور یہ کسی کاہن کا کلام نہیں تم بہت کم غور کرتے ہو خداوند عالم کی طرف سے اتارا ہوا ہے اور اگر وہ کوئی بات گھڑ کر ہمارے اوپر لگاتا تو ہم اس کا دائیں ہاتھ پکڑتے پھر ہم اس کی رگے دل کاٹ دیتے پھر تم میں سے کوئی اس سے ہم کو روکنے والا نہ ہوتا اور بلا شبا یہ یاد دہانی ہے ڈرنے والوں کے لیے اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں اس کے جھٹلانے والے ہیں اور وہ منکروں کے لیے پشتاوا ہے اور یہ یقینی حق ہے پس تم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو